اور بڑا فیصلہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے کہ فلیک شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے العزیزیہ میں سات برس کی قید سنا دی گئی ہے سب سے لے کے اب تک یہ کاروائیاں چل رہی تھیں اور پارٹی عدداران اور ورکر ٹی وی کے سامنے اکٹھے ہو رہے تھے جس میں لارڈ میر مبشر جعوید بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور اس میں اور پارٹی کارکنان بھی موجود تھے جو اس چیز کے انتظار میں تھے کہ فیصلہ آئے اور اس کا رد مل فوری طور پر سامنے آ سکتا ہے اسی زمن میں پارٹی کارکنان اکٹھے ہونا بھی شروع ہوئے تھے جبکہ نواز شریف نے اپنے بیانی میں یہ کہا تھا کہ اگر فیصلہ خلاف آئے گا تو اس کا فیصلہ پارٹی کی طرف سے ہوگا کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں لیکن ابھی نواز شریف فلیک شپ ریفرنس کے حوالے سے اور العزیزیہ کے حوالے سے جو سامنے آیا تھا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سامنے آ گیا ہے کہ فلیک شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے جبکہ العزیزیہ میں سات برس کی قید سنا دی گئی ہے اور ابھی پارٹی کارکنان دیکھے کہ ایک فیصلہ جو ان کے حق میں آیا ہے اس پہ کیارت دعمل دیتے ہیں جبکہ سات سال کی سزا جس پہ سنائی گئی ہے اس پہ پارٹی کارکنان کیا کہتے ہیں اب یہ وقت کے ساتھ سامنے آئے گا کہ اس فیصلے کے اثر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان تارک ان سے جاتے ہیں سلمان بتائے گا کہ ایک طرف قید ہے اور ایک طرف آزادی ہے ابھی کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے